سب سے پہلے بار اس کے علاوہ اکھلے شہادو آج بدائیوں اور مراد آباد میں چھے رہلیاں کریں گے ملائیم سی یادو بھی آج اٹاوہ کے جسونت نگر میں چنہ پرچار کریں گے بی ایس پی ادھیک چمائیوٹی اٹاوہ اور ارناو میں جن سبا کریں گی اور اب بات اتراکھنڈ کی اتراکھنڈ میں چنہ ایک ہی چرن میں ہیں اور اس کے لیے بھی پرچار کا آج آخری دل اتراکھنڈ کی 79 سیٹوں پر 15 فروری کو ووٹ ڈالی جائیں گے کن پریاغ سے بی ایس پی کے امیدوار کلڈیپ سنگھ کی سڑک خاصے میں موت کی وجہ سے اس سیٹ پر چنہ کو الیکشن کمیشن نے فلحال ٹال دیا یوپی میں دوسرے چرن میں 67 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی دوسرے چرن میں پرچار کے آخرے دن آج پی ام موڈی اور راہل گاندی لکھیمپور میں آمنے سامنے ہوں گے اکھلیش یادب اور مایابتی بھی جم کر چنہ پرچار کرتے آج آپ کو نظر آ جائیں گے آخرے دن تمام سیاسی دل اپنی پوری طاقت پرچار میں جھوک رہے ہیں تمام ریلیاں آج دن بھر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو بیانوازی کا دور بھی ضرور چلیں گے یوپی میں پہلے دور کی ووٹنگ ہو چکی ہے دوسرے دور کے لیے آج پرچار تھم جائے گا لیکن ان سب کے بیچ چنہب میں کئی سوال بھی کھڑے ہو گئے کیا ہے سوال ہم دیکھیں یوپی میں چنہب کے بیچوں بیچ اچانک ہنسا کیوں ہر گاڑی دیکھا گئے جی باہر نکل جیب دیکھ رہا تھا جی بی جے پی کی بوٹ دینی سکانگ ان کو لکھا گیا دیوار پہ لکھ رکھا ہے کہ بی جے پی کو اور دو بوٹ کل رات میں ہم نے کہا بی جے پی کی بوٹ گیری کل تو ہمیں سب نے ہی کہا بی جے پی کی بوٹ کیوں گیری بی جے پی کیوں گیری بی جے پی کیوں گیری باگپت میں ایک پریوار نے بڑا آروپ لگایا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں اس لیے دھمکی دی کیونکہ انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا گھر کے دروازے اور دیوار پر کالک پھینکی گئی پینٹ سے لکھ دیا گیا اور دو بی جے پی کو ووٹ سوال یہی ہے کہ کیا باگپت میں بی جے پی کو ووٹ دینے والے پریوار کو دھمکایا گیا ڈی ایم نے باگپت میں ہوئی گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں لیکن بجنور میں ہوئے مرڈر پر ہندو مسلمان کیوں شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے بجنور میں ہوئے مرڈر پر مذہبی کارڈ کیوں چناؤں میں سامپردائک رنگ گھولنے کی سادش سنجے چودری ان کے اوپر کچھ مسلم گنڈوں نے حملہ کیا تھا باگپت بجنور بہانا ووٹروں کو بھڑکانے پر نشانا باگپت میں ایک پریوار نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے گھر پر اس لیے حملہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا گھر کے باہر کالک فینکی گئی اور بی جے پی کو ووٹ دینے کا خامیہ جب بطنے کی بھی بات گئی ہے بجنور میں بی جے پی کے جاٹ نیتا کے بیٹے کی ہتیا کے ماملے میں ابھی تک صرف ایک گرفتاری ہی ہوئی ہے لیکن بجنور میں پندرے فروری کو ہونے والی ووٹنگ سے ٹھیک پہلے راجنیتک دلوں کی بیانبازی سے محل گرمہ کی باگپت کے چھپرولی ویدھان سباک شیطر کے مکنپور گاؤں کا یہ پریوار ڈارا ہوا ہے پریوار کا آروپ ہے کہ گیارہ فروری کو ہوئی ووٹنگ کے بعد دیر رات کچھ لوگوں نے انہیں دھمکی دی اور ڈارایا گھر کے دروازے دیوار پر کالک فینکی اور دیوار پر لکھ دیا اور دو بی جے پی کو ووٹ پریوار کا کہنا ہے کہ دھمکی دینے والوں نے انہیں کہا کہ انہوں نے راشتریے لوگ دل کو ووٹ کیوں نہیں دیا ساڑھے بارہ بجے ایٹ روڑے پھینکے اور مجھے دمکی دی پھر جی ایک بجے پھر لات ماری میرے کو ووڑوں میں بار نکلو ہم جی نکلے نہیں میرا لڑکا کے لادار میں آکے لیتی میں بھی دھوا ہو رہت ہوں جی اور جی پھر ساڑھ تین بج کے دس منٹ میں میرا یہ پانچ پنی پھینکی اور گاڑی دیکھا گئے جی بار نکل جی بے دیکھیں جی بی جے پی کی بوٹ دینی سکا ہوں پریوار کے ساتھ ہوئی گھٹنا کی بات گاؤں میں پھیلی تو ڈی ایم نے آروپیوں کی پہچان کر کاروائی کرنے کے لیے ٹیم بنا دی ہے ساتھی پریوار کو سرکشہ مہیا کرائی گئی ہے حالکہ اس پورے معاملے میں سوال یہ ہے کہ حملہ کرنے والوں کو یہ کیسے پتا لگا کہ اس پریوار نے بی جے پی کو ہی ووٹ دی ہے کیا اس پریوار پر حملے کے ذریعے دوسرے دور کی ووٹنگ سے پہلے ماحول بگاڑنے کی سادش کی گئی ہے حالکہ باغپت میں ووٹنگ ہو چکی ہے لیکن پندرہ فروری کو جن سڑ سڑ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے ہیں ان میں پشچیمی یوپی کی گیارہ سیٹیں بھی شامل ہیں کیا پشچیمی یوپی میں ایک خاص ورگ میں پرباب رکھنے والا دل ووٹوں کی سیاست کر رہا ہے گیارہ فروری کو ووٹنگ کے دوران باغپت کے بڑھوت علاقے کے دھکانہ میں دلیتوں کو ووٹ دینے سے روکے جانے کے آروب بھی لگے تھے یوپی میں پندرہ تاریخ کو ہونے والے مددان میں بجنور میں بھی ووٹ پڑھنے ہیں جہاں شکربار یعنی دس فروری کو بی جے پی کے جاٹ نیتا سنجے چودری اور ان کے بیٹے پر حملہ ہوا تھا نیجی رنجش کو لے کر ہوئے اس حملے میں سنجے چودری کے بیٹے وشال چودری کی موت ہو گئی تھی حملے کا آروب پیدا گاؤں کے پردھان اور سماجوادی پارٹی کے نیتا اکبال اور اس کے ساتھیوں پر ہے بجنور میں ہوئی ہتیاں میں پولیس نے ابھی تک ایک گرفتاری کی ہے حالانکہ پولیس نے یہ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ شنیوار شام جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ کون ہے بجنور کے پیدا گاؤں میں پچھلے سال ستمبر میں لڑکی چھیڑنے کو لے کر ہوئے ویباد میں چار لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن کیونکہ چناف چل رہی ہیں راج نیتک دانوں کے لیے بہت کچھ داؤں پر ہے اس لیے نئے سیرے سے بیانبازی شروع ہو گئی ہے مائیواتی نے اکھیلیش سرکار پر حملہ بولا اور یوپی ویجے پی کے ادھیکش کیشف پرساد موریا نے یوپی کے ڈی جی پی پر جاتی دھرم دیکھ کر کاروائی کرنے کا آروق لگایا اور آپ نے بجنور میں جو پور میں بے قصور کچھ مسلم سماج کے لوگ مارے گئے اور کل جاک برادری کے لوگ مارے گئے جب اتر پردیش میں میری سپتار بنے گی تو جو ان دونوں گھٹنوں کے جو ہتیاری ہیں ان کے خلاف سک سے سپتار رائے کی جائے گی سنجے چودری ان کے اوپر کچھ مسلم گنڈوں نے حملہ کیا تھا اور ان کے چھوٹے بالک پندرہ ورس کی عمر کا تھا بیسال چودھری اس کی موت بھی ہو گئی اس میں پردیش میں پوری طریقے سے آراجکتہ کا واتا وان ہے بجنور میں ہوئی اس واردات کے بعد بجنور حریدوار ہائیوے پر ہنگامہ ہوا علاقے میں تناب کا محول ہے اور کئی جگہیں پردشن بھی ہوئے لیکن پندرہ تاریخ کو ہونے والی ووٹنگ سے ٹھیک پہلے راجنیتک بیانبازی کیا کسی خاص مقصد سے ہو رہی ہے کیا یہ چناو میں سامپردائک رنگ گھولنے کی سادش تو نہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا